اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها سبعین ضعفا وہ نماز کے جس کے لئے مسواق کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواق کے پڑھی جائے ستر گناہ فضیلت رکھتی ہے عزیز طلبہ یہ جو ستر کا لفظ آیا ہے عربی زبان میں اور یہ محاورہ ہے کہ یہاں پر مطلق کسرت اور بہتات کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں یعنی اکثریت کو بیان کرنے کے لئے لا تعداد لا محدود کو بیان کرنے کے لئے ستر کا عدد عرب میں محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اس احساس اور عدب کے اس جذبے سے نماز کے لئے مسواق کرے تو وہ نماز اگر اس نماز کے مقابلے میں جس کے لئے مسواق نہ کی گئی ہو ستر یا اس سے بھی زیادہ درجہ افضل قرار دی جائے تو یہ بالکل صحیح ہے عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلات من احدث حتی یتوزہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا وضو نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وضو کر لے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ریویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلات بغیر طہور کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہو سکتی ولا صدقت من غلول اور نہ کوئی صدقہ قبول ہو سکتا ہے جو نجاز طریقے سے حاصل کی ہوئے مال سے کیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة یا تحور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی کنجی وضو ہے وَتَحْرِيمُهَا اَتْتَكْبِيرُ اور اس کی تحریم تکبیر ہے وَتَحْلِيلُهَا اَتْتَسْلِيمُ اور اس کی تحلیم السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا ہے مطلب یہ ہے کہ وضو کر کے نماز شروع کرنی ہوتی ہے جب آدمی اللہ اکبر کہہ کر یعنی تکبیرِ تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس پر بات چیت کرنا کھانا پینا اس طرح کے جو جائز کام نماز کے ختم ہونے تک ہیں وہ اس کے لئے حرام ہو جاتے ہیں اور تحلیل سے مراد کہ نماز کے ختم پر السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے کے بعد وہ ساری باتیں آدمی کے لئے حلال ہو جاتی ہیں جو نماز کی وجہ سے اس کے لئے حرام ہوئی تھی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاة حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سری ویعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے و مفتاح الصلاة التحور اور نماز کی کنجی تحور یعنی وضو ہے مطلب عزیز طلبہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص کسی مکفل گھر یعنی وہ گھر جس کو تعالی لگا ہوا ہو اس میں کنجی سے اس کا تعالی کھولے بغیر گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح وضو کے بغیر نماز میں داخل نہیں ہو سکتا بہرحال ان تمام آحادیث کا حاصل اور مدعا یہ ہے کہ نماز کے قابل و قبول ہونے کے لئے وضو واضح شرط ہے باقی اخلاص نیت اور جسم کا پاک ہونا جگہ کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونا وغیرہ وغیرہ یہ جتنے بھی نماز کے فرائض ہیں یہ بھی ضروری ہیں لیکن سب سے جو پہلی چیز ہے وہ وضو ہے عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو توزہ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ انہوں نے ایک دن اس طرح وضو فرمایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا سلاساً تین دفعہ سمتہ مزمزہ پھر کلی کی وستنشاقہ اور ناک میں پانی ڈالا اس کے یہ مفہومی معنی کا دی جاتا ہے جو استنشاق کا اصل معنی ہے کہ ناک میں پانی لے کر اس سے ناک کو صاف کرنا سمتہ غسل وجہہ سلاساً پھر تین دفعہ اپنا چہرہ دھویا سمتہ غسل یدہ الیمنہ الی المرفقی اس کے بعد دانہ ہاتھ تین دفعہ کونی تک دھویا سمتہ غسل یدہ اليسرہ پھر اپنا دوسرا ہاتھ اپنا بائیں ہاتھ دھویا الی المرفقی کونی تک سلاساً تین دفعہ سمتہ مسحہ برعسی پھر اپنے سر کا مسہ کیا سمتہ غسل رجلہ الیمنہ پھر اپنے دائیں پاؤں کو دھویا سلاساً تین دفعہ سمتہ اليسرہ پھر بائیں پاؤں سلاساً تین دفعہ سمتہ پھر فرمایا رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو فرمایا نَهَوَا وُضُو اِحَاذَا اس وضو کی طرح سمتہ پھر فرمایا مَنْ تَوَزَا وُضُو اَحَاذَا جس نے وضو کیا اس طرح کا وضو سمتہ یسلی رکعاتیں پھر دو رکعاتیں پڑھیں لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْئِن پھر دو رکعاتیں نماز اس طرح پڑھیں جو حدیث نقص سے خالی رہیں کیا مطلب حدیث نقص کا کہ دل میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچیں غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَمْبِي تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے تو عزیز طلوہ اس حدیث مبارکہ میں جو وضو کا طریقہ بتلایا گیا ہے اور عملاً کر کے دکھایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو یہی وضو کا افضل اور مسنون طریقہ ہے البتہ کلی اور پانی سے ناک کی صفائی وغیرہ کے مطلب یہ نہیں بیان کیا گیا کہ عفض صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنے دفعہ کیا تو بعض دوسری ریویتوں میں تین تین دفعہ کی تصریح آئی ہے تو یہاں بھی وہی سمجھا جائے گا کہ تین تین دفعہ تین دفعہ کلی کی اور تین دفعہ ہی ناک میں پانی ڈالا باقی حدیث نفس سے مراد یہ ہے کہ ادھر ادھر کا کوئی خیال ذہن میں آئے اور دل اس میں مشغول ہو جائے تو ایسا نہ کرے بلکہ دل اس میں مشغول نہ ہو اگر کوئی خطرہ دل میں گزرے بھی سئی تو دل اس میں مشغول نہ ہو مطلب یہ ہے اللہ ہمیں اس پر صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُنِ